تو دوستو آج ہوگے 14 اکٹوبر 2020 بیہار سمیت دیش دنیا کی بڑی اتادہ سمچار لے کے ہیں صرف آپ کے لئے چلیے فرافت خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فرافت چینل کو سبسکرائب کردے لائک کردے شیئر کردے تاکہ کسی طرح یہ خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر ممبائی پولیس نے ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر انچیف ارنب گوھر سوامی کو کاران بتاؤ نوٹیس جاری کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ کیوں نہ سی آر پی سی کے دھارہ 108 کے انترگرد ان کے خلاف کاروائی شروع کی جائے آپ کو بتا دے کہ اسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس نے نوٹیس بھیجتے ہوئے ارنب گوھر سوامی سے 16 اکٹوبر کو موجود رہنے کو کہا ہے نوٹیس میں دو گھٹناوں کے آپتی جنک کوریج کا ذکر ہے جس میں پال گھر جیلے میں سادھوں کو پیٹ پیٹ کر ہتیا اور باندرہ میں لکڈاؤن کے دوران پرواسیوں کے ایک جھوٹ ہونے کے مدے پر یہ کہا گیا کہ گوھر سوامی اور ان کے چینل نے اس گھٹنا کو سمپردائک رنگ دیا اور ہندو اور مسلموں کے بیج تناؤ بھرکانے کی کوشش کی آپ کو بتا دے کہ انب گوھر سوامی کے خلاف ممبائی میں دو ایفائیر درج کی گئی ہے نوٹیس میں یہ کہا گیا کہ گوھر سوامی کے چینل نے سمپردائک تناؤ کو فیلایا ہے اور یوٹیوب پر شو میں گالی گلوز سمپردائک اور گھننا اس پر درشگوں کی ٹپنیاں کو دیکھا جا سکتا ہے آج کی دوسری بڑی خبر بولی ووڈ ایکٹس کنگنا رناؤت نے مہاراشت کے ادھو سرکار پر منگلوار کو ایک بار فیر سے نسانہ سادہ ہے اس پار کنگنا رناؤت نے مہاراشت میں دھارمی کے سطلوں کو لے کر کھرے ہوئے ویواد پر پرتکلیا دی ہے انہوں نے ممبائی میں بار ریشٹورن کھولنے اور مندر بند رکھنے کو لے کر ٹویٹ کیا ہے کنگنا رناؤت نے ادھو سرکار کو گنڈا سرکار بتایا ہے دھارمی کے سطلوں کو ویواد پر ایکٹس کنگنا رناؤت نے ٹویٹ کیا ہے اچھا لگا سنکر کہ گنڈا سرکار سے ہماری گورنڈر سر نے سوال کیے ہیں جانے کو لے کر راجپال بھگت سنگھ کشری اور ادھو تھاکرے نے ایک دوسرے کو پتر لکھا ہے اس کے ساتھ ہی بی جے پی نے مندروں کو کھولنے کی مانگ کی تھی آج کی تیسری بڑی خبر جمہو کشمی کے پرومکھ منتری اور پیپلز ڈیمیکریٹک پارٹی کے ادھکت محبوبہ مفتی کو منگلوار کو حراسط سے ریہا کر دیا گیا ہے جمہو کشمیر پرساسن کے پروقتہ روحید کنسل نے کہا ہے کہ پی ڈی پی چیف محبوبہ مفتی کو حراسط میں ریہا کیا جا رہا ہے وہ پچھلے سال پانچ اگست کو جمہو کشمیر میں انو چھت تین سو ستر کو ختم کیے جانے کے بعد سے ہی حراسط میں تھی آپ کو بتا دے کہ محبوبہ مفتی کے ٹوٹر ہینڈل نے اس خبر کی پوشٹی کرتے ہوئے کہا ہے کہ محبوبہ مفتی کے عوید حراسط آخر کار ختم ہو گئی میں ان سبھی لوگوں کا دھنیواد کرتی ہوں جنہوں نے ان مشکل گھری میں میرا سمرتن کیا میں آپ سبھی کا آبھار مانتی ہوں یہ الٹیجہ ہے کہ اللہ آپ کی رکشہ کرے اس سے پہلے جولائے میں جمہو کشمیر پرساسن نے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت ان کی حراسط کو تین مہینے کے لیے برا دیا تھا آپ کو بتا دے کہ پچھلے مہینے محبوبہ مفتی کی بیٹی دارہ دائر یاچکہ پر سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے سولی سیٹر جنرل تشار مہتا سے پوچھا تھا کہ کب تک اور کس آدیش کے طرح کے ان سرکار محبوبہ مفتی کو حراسط میں رکھنا چاہتی ہے کورٹ نے سولی سیٹر جنرل سے محبوبہ مفتی کی بیٹی الٹیجہ دارہ دائر آویدن پر ایک سبتہ کے بیٹر جواب داخل کرنے کے لیے کہا تھا آج کے چوتھی بڑی خبر چناؤی میدان میں اکیلے اتریب لوچپا پر اب بھاچپا کے تیور سخت ہو چلے ہیں بھاچپا کے ورش نیتا اور اپو مکمندری شوشیل کمار موڈی نے دوٹو کہا ہے کہ لوچپا راشتے جنتاترین گڑ بندن یعنی انڈیا کا حصہ نہیں ہے ایسے میں اگر غیر انڈیا پرتیاشیوں نے پردھان مندری کا نام لیا یا ان کی تصویر کا اپیوگ کیا تو ایسے لوگوں کے خلاف پارٹی کانونی کاروائی کرے گی منگلوہ کو چناؤ پر چار میں جانے سے پہلے پٹنا یئرپورٹ پر پترکاروں سے بات چیت میں اپو مکمندری نے کہا ہے کہ بیہار میں لوچپا انڈیا گڑ بندن کا حصہ نہیں ہے بیہار میں بھاچپا جیڈیو گڑ بندن کے ساتھ ہم اور وی آئی پی ہے راج میں الگ الگ گڑ بندن ہو سکتا ہے اس لیے اب لوچپا کے مدے پر کسی کو بھی بھرم نہیں ہونا چاہیے پچھلے جھارکن چناؤ میں بھی لوچپا الگ چناؤ لڑی تھی ایسے میں لوچپا کے ٹکٹ پر چناؤ لڑ رہے یا ان غیر انڈیا دلوں کے پرتیاشی ہیں اگر پردھان مندری کے نام اور ان کے تصویر کا اپیوگ کرتے ہیں تو ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی بیہار میں بھاچپا جیڈیو کا گڑ بندن پچھلے 22 ورسوں سے اٹوٹ ہے بیہار کی جنتہ کو اس گڑ بندن پر پورا بھروسہ ہے ایسا شوشیل کمار موڈی نے کہا آج کے پاس شوی بڑی خبر کاشی مطرورہ کو لے کر یہ کیا کہہ گئے ہیں شاکچی مہراج اور سانسر اسوڈدین اور اسی کو بتایا پاگل جی آپ کو بتا دیکھ اتر پردیش کے ان ناؤں کے بھاچپا سانسر شاکچی مہراج نے ایک بار پھر سے بیوادیت بیان دیا ہے منگلوار کو بھاچپا سانسر نے کہا ہے کہ کاشی اور مطرورہ کو لے کر عیدیہ جیسا شنگرس کرنا ہوگا شہر کے مکتپور اسثیت سانتی بھون میں اپنی گروہ ماں سے ملنے پہنچے شاکچی مہراج نے کانگریس پر بھی جم کر نشانہ سادہ ہے کہا ہے کہ دیش کو ویباجن کرنے میں کانگریس کی مہتپورن بھومی کا رہی ہے انہوں نے کانگریس کے پروع ادھکش راہول گاندی پر بھی نشانہ ساتھتے ہوئے کہا ہے کہ گاندی پریبار بڑھامن ہے یا نہیں اس میں بھی اسم منجس ہے بھاجپاس سانسط نے ہیدراباد کے سانسط سعودین اویسی کو پاگل بتایا ہے کہا ہے کہ اویسی جیسے پاگل نتاؤں کے ساتھ اب مسلم سمودائے کے لوگ بھی نہیں ہیں آپ کو بتا دی کہ سعودین اویسی اول انڈیا مجل سے اتحاد المسلمین کے راشتے ادھکش ہے وہ عیدیہ سمیت تمام معاملوں پر بھاجپاس سرکار کو گھیرتے رہتے ہیں عیدیہ معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی سعودین اویسی نے اپنی احسامتی جاہی کی تھی برابری کا ہنگوستان کے مسلمانوں کی اوٹھ رہی ہے کہ ہمیں حصے داری کب دھیلے گی ہمارتھیک روپ سے ہماری بھاگیداری کب ہوگی سچر کمیٹی کے ریپورٹ کے بعد آرکشن کی بھاگیداری بڑھانے کی سفارش کی رہی اور اس کے بعد سماعت کرنے کی کوشش ہوگی اور جب ہندوستان کے سب سے آرتھیک اور سیکسنگ روپ سے اور سربیس سینٹر میں سب سے کم دور مسلمان سانتیا جن کی چودہ سے اپارہ پرسنٹ ہے چودہ پرسنٹ بھاگیداری جس کی پہلے تو آپ جس کے موک بھاگیداری جو جن کی ہے پچھلے اپنے پچھلے اپنے پچھلے اپنے آپ دو دو ریپورٹ کسی پانیس آئی اس کو آپ درکینار کر دیئے اور آپ کے درکینار کر دیا ہے کہ ہر پرسنگی میں سربیس سینٹر میں حصے ڈاری مسلمانوں کی ہو یہ جو سوال ہے یا بہت جرورہ سوال ہے سی لیے میں مانتا ہوں کہ ہر پرسنٹیوں میں اس کی آواز بھولے دیس کے مقبل طور پر جنہ دکار فاکی اٹھائے گی ہی نہیں سرکوں پر آ کر کے ایک بڑی لڑائی ہم لڑیں گے اور یہ نہیں ہماری حصے داری کسی سرکار میں ہوئی کرپوری جی کے فرمولے پر جو بیہار میں آریکشن لاغو کی گئی اور جو آج حالات اس سے بھی ایڈنفی چیز ہوا اس پر ہم لوگ تیز مہنے کندر اس کو لاغو کریں اور میں آپ کو بھروسہ دیتا ہوں چاہوچی جات کا گریب ہو بھرہمن سماج میں آپ کو بطن دیتا ہوں چاہو بھرہمن سماج میں سب سے اتدھک آرکھک اور قلوب سے گریب ہیں میری بھولی بھاگی داری حصے داری جب ہم پیچھلوں کے آریکشن کی بادیلانی کی بات کرتے ہیں تو اوچی جاتی کی دین پرسینٹ جو آریکشن کی بات ہے اس کو پھولی سنسکت کے ساتھ ہم نے کل بھی کہا جہاں پھر دی پرمان سماج یا کوئی سماج مندیروں میں مسجدوں میں گلواروں میں چر چلیں بید کا یا پارچ پنمندیروں کا یا مسجدوں میں یا گلواروں میں کہ ہاں سرکار جب ہم آئیں گے تو پھولیواریت کو منتھلی لاغو کل جو بھی بڑا مندیر ہو یا مت ہو سرکار اس کو سرکاری کرن کرے گی اور کم سے کم چودہ ہیزار روپیہ مہینے ترکھا کی بیوستہ ہم کریں کسی بھی بڑا اور یا جی کوئی ڈھتنا تھکیت ہوتی ہے پھر وہاں کا اس مندیر اور مت کا پجاری اس ڈھتنا کے بعد پریبار کائی ہو موسیقی